بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلی بات جو سورہ حود میں ہے اللہ پاک نے اپنے آخری پیغمبر اولین اور آخرین کے سردار محبوب کبریہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک حکم دیا اور آپ کے واسطے سے آپ کے صحابہ اور پوری امت کو مخاطب فرمائے اور وہ حکم کس چیز کا تھا فرمائے فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَمَنْ تَعْبَ مَعَكَ کہ آپ اپنی زندگی کو استقامت کی ترتیب پہ گزاریں یعنی استقامت کا مستقل مزاجی کا حکم دیا گیا استقامت کس کو کہتے ہیں یہ لفظ تو بہت مختصر اور چھوٹا ہے لیکن حقیقت میں اس پر عمل کرنا بہت ہی بھاری اور بڑی ذمہ داری ہے اتنی بڑی ذمہ داری ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت ہے فرماتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑی مبارک میں بالوں میں سفیدی تیزی سے آئی تو ہم نے آپ سے پوچھا کہ ایسا کیوں ہوا آپ نے فرمایا شیوطنی ہود مجھے سورہ ہود نے بڑا کر دیا سورہ ہود نے تو مطلب کیا تھا مفسرین نے لکھا ہے کہ چونکہ سورہ ہود میں اللہ نے اپنے آخری پیغمبر کو استقامت کا حکم دیا اور یہ حکم آپ علیہ السلام کے لیے ایک اتنی بڑی بھاری ذمہ داری تھی کہ اس کے بوجھ کو محسوس کر کے آپ پر بڑاپا غالب آیا اس جیسے دنیا میں ایک انسان پر کوئی فکر کوئی تکلیف کوئی آزمائش غالب آ جائے تو دیکھیں آج کل بال جلدی سفید ہو جاتے لوگ کہتے ہیں بھئی اس کی عمر تو اتنی نہیں ہے کیا ہوا تیغموں نے مار دیا ہے پریشانیوں نے مار دیا ہے تو دنیا کی تکلیف انسان پر بڑاپا لا سکتی ہے تو اس پیغمبر کے دل میں اللہ کے دین کا اللہ کے حکم کا کتنا غم ہوگا اور آپ نے اس ذمہ داری کو کتنا اپنے اوپر محسوس کیا ہوگا کہ آپ پر بڑاپا ظاہر ہوا تو استقامت کیا ہے علماء نے لکھا ہے کہ اللہ پاک نے جس چیز کا حکم جس ترتیب پر دیا انسان اللہ کے حکم کو اسی انداز پر پورا کرے اور یہ آسان نہیں ہے یہ آج ہماری جو بے ربط اور بے ترتیب زندگی ہے غیر مستقل مزاج زندگی کہ ایک دن نماز پڑھی اگلے دن چھوڑ دی ایک دن تلاوت کی پھر ایک ہفتہ نہیں کی ایک دن جوش ہوا استغفار اور تسبیح پڑھ لی پھر ایک مہینے کچھ پتا نہیں ہے کیا ہوا تو یہ جو ہماری زندگی ایک بے نظم اور بے ترتیب چل رہی ہے یہ اس کو کہا جاتا ہے غیر مستقیم زندگی ہماری زندگی میں استقامت نہیں استقامت والی زندگی وہ ہے جس میں انسان کے اعمال میں اس کی زندگی میں مستقل مزاجی پیدا ہو جائے ایک عمل جب شروع کیا تو اس کو روز کیا اور پابندی کے ساتھ کیا اس لئے حدیث پاک میں جنابِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احبُّ الْاعمالِ اِلَى اللَّهِ اَدْوَ مُحَا وَإِنْ قَلَّ اللہ کو سب سے محبوب اعمال وہ ہے جس میں مداومت یعنی پابندی ہو چاہے وہ مقدار میں کم ہو تو آج ہماری زندگیوں میں اعمال میں تلاوت میں تسبیحات میں دعاؤں میں اس میں استقامت مستقل مزاجی آ جائے اور اس کا آسان حل یہ ہے کہ انسان اپنے اوپر اس قدر اعمال لازم کرے جو اس کی طاقت کے اندر ہوں ہم تحجد میں چار رکعت پڑھیں مختصر کر کے پڑھیں لیکن روز آنا پڑھیں یہ بہتر ہے ان لمبی رکعتوں سے جو صرف ایک رات ہو پھر ایک مہینے غائب ہو جائے تو اس صورت میں اللہ پاک نے استقامت کا حکم دیا اور یہ استقامت اللہ کو نہایت محبوب ہے اس لئے بزرگ فرماتے ہیں الاستقامہ فوق الف کرامہ ایک استقامت ہزار کرامتوں سے بڑھ کر ہوتی ہے دوسری بات جو آج کے خلاصے میں ہے سورہ یوسف پڑھی گئی مکمل پڑھی گئی اور یہ بڑی عظیم الشان عالی شان صورت ہے اور اس کی خصوصیت یہ ہے کہ اللہ پاک نے اس صورت میں پوری صورت میں اپنے جلیل القدر پیغمبر حضرت یوسف علیہ السلام کا پورا قصہ تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا اور پھر عجیب بات یہ ہے کہ اللہ پاک نے اس قصے کو خود بیان کیا اور فرمایا نقص علیہ کا احسن القصص فرمایا ہم آپ کو ایک ایسا قصہ سنائیں گے جو بہترین قصوں میں سے اللہ پاک اس قصے کو احسن القصص فرما رہے ہیں بہترین قصہ تو خود اندازہ لگائے انسان کے اس قصے میں کتنی خیریں کتنی عبرت کی باتیں کتنے سبق پوشیدہ ہوں گے اس لئے علماء نے لکھا کہ یہ احسن القصص اس لئے ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے اس قصے اور زندگی میں اگر ایک انسان غور کرے فکر کرے تو ایک زندگی کے سارے مراحل جو خیر کے شر کے راحت کے آزمائش کے بلندی کے پستی کے اپنوں کے پرائیوں کے ہر قسم کے حالات جو ایک انسان پر زندگی میں آ سکتے ہیں اللہ پاک نے اس قصے کے اندر رکھتی ہیں اس لئے یہ فرمایا کہ اس قصے کو بہت بڑی مناسبت تھی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ کی زندگی سے آپ پر جو حالات آنے تھے جو کچھ ہونا تھا من وعن بعین ہی وہی حالات تھے جو حضرت یوسف علیہ صلی اللہ پر آئے تو چونکہ اس واقعے میں اس قصے میں انسان کے لئے سیکھنے کا احتیاط کا زندگی کے گزارنے کا ایک سلیقہ ہے اس لئے اس کو احسان القصص فرمایا تیسری بات سورہ یوسف کے اندر کہ اللہ پاک نے آپ کو ایک علم دیا تھا جس کو تعبیر رؤیہ کا علم کہتے ہیں یعنی خوابوں کی تعبیر کا اور تمام انبیاء میں آپ کی ایک خصوصیت ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس یہ علم تکوینی طور پہ تھا اللہ پاک نے آپ کو القا فرمایا اور یہ بات یاد رکھیں ایک مسلمان کو معلوم ہونا چاہیے کہ بعض علم جو ہے وہ قص بھی ہوتے ہیں یعنی جیسے آج طلبہ پڑھتے ہیں سٹوڈنٹس پڑھتے ہیں سکول میں کالج میں یونیورسٹری میں مدارس میں مختلف علوم حاصل کرتے ہیں تو جو علم انسان استاذ سے سیکھے کتاب سامنے رکھے اس پہ محنت کرے اس کو سمجھنے کی کوشش کرے پھر یاد کرے پھر اس کا امتحان دے پھر کامیاب یا ناکام ہو اس علم کو کسبی علم کہتے ہیں کہ انسان نے اپنی کوشش سے حاصل کیا ایک علم ہوتا ہے اس کو علم وحبی کہتے ہیں وحبی علم وہ ہے جو اللہ کی طرف سے عطا ہو اللہ جس کو چاہے دے دے جس کے دل میں ڈال دے اس میں انسان کو سیکھنا نہیں پڑتا یا کسی استاذ رکھیں جو خوابوں کی تعبیر کا علم ہے یہ کسبی نہیں ہے کہ انسان کتابوں سے استاذ سے سیکھ یہ وحبی ہے یہ اللہ اپنے بعض بندوں کو دے دیتے ہیں اس امت میں بھی ایسے بعض بندے گزرے ہیں اور ہر زمانے میں ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کو اللہ پاک دے دیتے ہیں تو یوسف علیہ السلام کے پاس یہ علم تھا خوابوں کی تعبیر کا اس کا تذکرہ بھی صورت میں ہے اور ایک قصہ بھی مختصرا ورث کر دوں جو اس صورت میں ہے کہ جب یوسف علیہ السلام پر آزمائی شاہی جیل گئے تو جیل میں دو قیدی آپ کے ساتھ اور بھی تھے ایک دن ان دونوں قیدیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام سے کہا کہ آپ ہمیں نیک آدمی معلوم ہوئے اللہ والے معلوم ہوئے ہم چاہتے کہ ہم آپ کو اپنا خواب سنائیں جو ہم دونوں نے رات کو دیکھا ہے پھر دونوں قیدیوں نے اپنے خواب سنائیں ایک قیدی نے کہ میں خواب دیکھا کہ میں وقت کے بادشاہ کے سامنے بیٹھا ہوں اور انگور نچوڑ کے شراب بنا کر بادشاہ کو پلا رہا ہوں دوسرے قیدی نے کہ میں خواب دیکھا رات کو کہ میرے سر پر روٹیوں کا ایک خوان ایک روٹیوں کا برتن ہے اور میں جا رہا ہوں اور اوپر سے پرندے آتے ہیں اور اس روٹی کو نوچ کر لے جاتے ہیں تو آپ ہمیں اس کی تعبیر بتائیں یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ پہلے والے کو جس نے بادشاہ کو شراب پلائی تھی کہا کہ تمہارے خواب کی تعبیر تو یہ کہ تمہیں انقریب نجات مل جائے اس نے وہ روٹیوں والے خواب دیکھا اس کو کہ اس کی تعبیر یہ کہ انقریب تمہارا جرم ثابت ہوگا اور تمہیں بادشاہ کے آدمی آ کے لے جا کے پھانسی پہ چڑھا دیں گے تمہیں مار دیا جائے جب یہ تعبیر بیان کی تو جو دوسرا والا تھا جس کی تعبیر اچھی نہیں آئی اس نے کہ میں تو مزاق کر رہا تھا میں نے تو یہ خواب دیکھا ہی نہیں ایسے ہی میں نے بنا لیا تھا اپنی طرف سے تو یوسف علیہ السلام نے فرمایا فرمایا دیکھا یا نہیں دیکھا لیکن جو فیصلہ اللہ کی طرف سے تیہ ہے وہ ہو چکا ہے یعنی اب ہوگا وہی جو اور یہ بڑی اہم بات ہے آج ہمیں سمجھ نہ چاہیے بعض ایسے نعاقبت اندیش نادان بے اقوف لوگ ہوتے ہیں کہ ان کی ایک عادت ہوتی ہے خواب گڑھنے کی بس صبح اٹھے اور میں نے وہ دیکھ لیا اور میں نے دودھ کی نہر دیکھ لی اور میں نے شربت دیکھ لیا بس ایک زندگی اسی پہ گزار رہے یہ مزاق نہیں ہوتا اس لیے اگر کسی نے اپنی طرف سے خواب بنایا اور پھر کسی عالم سے یا نیک آدمی سے اس کی تعبیر پوچھی اور پھر وہ تعبیر جو بیان کی گئی اس کو اچھی نہ لگے یا اس کے مزاج کے مطابق نہ ہو تو یاد رکھنا چاہیے اس کے ساتھ ہوگا وہی جو اس نے اپنی طرف سے خواب گڑا اور تعبیر اس کو بتا دی گئے اس لیے اپنی طرف سے خواب بنانے کی یا سوچنے کی بعض دفعہ آج کل تو چونکہ فکر اور اوہام کی دنیا ہے انسان رات کو دیکھتا صبح یاد نہیں آتا پھر سوچتا ہے کہتے پتہ نہیں یہ دیکھا وہ دیکھا فلان دیکھا آپس میں ادھر ادھر کے قصے کہانیاں جوڑ کر ایک خواب بنا رہا ہوتا ہے تو ان معاملات میں احتیاط کرنے چاہئے اسی طریقے سے حدیث پاک میں آتا ہے کہ خواب یا حبیب کو سناو یا لبیب کو یعنی جو واقعی تم سے محبت کرتا ہو یا وہ آدمی جو سمجھ دار ہو نہ سمجھ لا علم نادان آدمی کو خواب مت سناؤ ورنہ اس سے نقصان ہوگا چوتھی بات جو سورة یوسف میں ہے کہ علماء نے اس کا خلاصہ نکالا وہ پانچ بات ہیں پوری سورة یوسف کا نچوڑ خلاصہ مصیبت لگتی ہے کہ یہ چیز میرے لئے مصیبت ہے نقصان دے لیکن اللہ پاک نے اسی کام کے نتیجے میں اور اس کے آخر میں بہت بڑی خیر رکھی ہوتی ہے جو انسان کو بعد میں جا کے پتا چلتی ایک بات دوسری بات سورة یوسف سے پتا چلی کہ حسد بہت بڑی محلک اور روحانی بیماری ہے اتنی محلک اور خطرناک ہے کہ ایک سگے بھائی کو اپنے سگے بھائی کے خلاف سازش کرنے پر تدبیر کرنے پر قتل کرنے تک پر آمادہ کر سکتی ہے لہذا اس گناہ اور اس بیماری کی اصلاح اور علاج کی سخت ضرورت ہے تیسری بات اخلاق اللہ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے اچھے اخلاق کا نتیجہ اللہ پاک بہت اچھی شکل میں انسان کو دنیا میں ضرور دکھاتے چوتھی بات نامحرم مرد اور عورت کا اختلاط چاہے وہ کتنے ہی نیک ہو اور اللہ کے مقرب ہو لیکن اگر ایک نامحرم مرد اور عورت آپس میں قریب ہوں گے تنہائی میں تو شیطان کو راستہ بنانے کا موقع ضرور ملتا ہے اور بڑے بڑے ایسے موقعوں پر نقصان اٹھا لیتے ہیں اور اللہ پاک کے قرب سے محروم ہو جاتے ہیں یہ چیز بہت خطرناک ہے پانچ بات سورہ یوسف علیہ السلام نے بھائیوں کے ظلم پہ سبر کیا تو ایک وقت آیا اللہ نے نبوت بھی دی پورے مصر کی بادشاہت بھی دی پانچ بات جو آج کے خلاصے میں ہے سورة الرعد میں اللہ پاک نے کفار اور مشرقین کے اس شبعہ اور اعتراض کو ذکر کیا کہ وہ کہتے تھے کہ جب ہم مر کے مٹی میں مل جائیں گے تو مرنے کے بعد اس مٹی کو کیسے جوڑا جائے گا ہمیں کیسے زندہ کر کے اٹھایا جائے گا یعنی باس بعد الموت مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا یہ عقل میں نہیں آرہا تھا اس لئے کہ عقل کی بنیاد پہ سوچ رہے تھے تو اللہ پاک نے فرمایا کہ تعجب کی بات باس بعد الموت نہیں ہے یہ اتنی تعجب کی بات نہیں بلکہ باس بعد الموت کا انتظار کرنا یہ زیادہ تعجب کی بات ہے اس لئے کہ انسان کے جسم کو جوڑنا مٹی کو جوڑنا یہ تو اللہ کا کام ہے اللہ فرمائیں یہ ہمارے سوچنے کی بات نہیں یہ تعجب کی کہ ہم اس پہ غور اور فکر کریں کہ یہ کیسے ہوگا وہ تو اللہ کی قدرت ہے ہماری سوچنے کی بات اور ہماری فکر کی بات تو یہ ہے کہ مرنے کے بعد جب اٹھ جائیں گے تو پھر میرا بنے گا کیا میں نے اپنی زندگی گزاری کیسی ہے تو اللہ نے فرمایا ایک انسان کے لئے غور اور فکر کی بات باعث بعد الموت نہیں ہے بلکہ اس کا انتظار کرنا یہ زیادہ تعجب اور غور کی بات ہے چھتی بات جو سورت الرعد میں ہے اللہ پاک نے اپنا ایک ذابطہ بیان کیا کسی تبدیل نہیں فرماتے جب تک وہ قوم خود اپنے اعمال کو تبدیل نہ کر لے اب عام طور پہ ہمارے معاشرے میں اس آیت کو لے کر اس کا ایک مفہوم ہم بیان کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ اس قوم کی حالت اس وقت تک نہیں بدلتے جب تک وہ خود اپنے آپ کو بدلنے کا ارادہ نہ کر لے یعنی جب تک انسان اپنا ارادہ ظاہر نہیں کرے تو اللہ بھی اس کو نہیں بدلیں گے یہ اس کا مفہوم بلکل نہیں یہ غلط مطلب ہے تمام مفسرین نے علمان اہل علم نے جو قرآن کے علوم کے ماہر ہے انہوں نے اس آیت کا مطلب یہی لکھا کہ ایک قوم ایک فکری ہے اللہ پاک نے یہ دے دی اب یہ انسان اس حالت میں زندگی ہزار رہا ہے لیکن کچھ عرصے کے بعد اس آدمی نے اپنے اعمال اور معمولات کو تبدیل کرنا شروع کیا زندگی بدل دی تو اگر یہ اپنی زندگی کے معمولات کو تبدیل کرنے کے لئے اٹھے گا تو اس کو سوچ لینا چاہیے کہ اللہ پاک اس کے حالات کو بھی تبدیل کریں گے یہ نہیں ہو سکتا کہ میں اپنے معمولات اپنے مزاج کے مطابق گزارتا رہوں اور اللہ سے یہی امید رکھو کہ میرے لئے ہمیشہ خوشی آفیت راحت ہو اللہ نے فرما میرا یہ ذابطہ نہیں تم اپنے معمولات درست رکھو حالات درست رہیں گے معمولات تبدیل کرنے لگو گے حالات تبدیل ہونے لگے ساتفی اور آخری بات جو صورت الرعد میں اللہ پاک نے باطل اور اہل باطل کو ایک مثال ایک تشبیح دے کر سمجھایا اور اہل حق کو اہل اور کفر تعداد میں زیادہ ہوتے ہیں کیسے آج بھی یہی کہتے ہیں کہ دو تہائی سے زیادہ دنیا کافر ہے اور ایک تہائی دنیا تقریباً وہ مسلمان ہے یعنی وہ ہم سے دو گناہ زیادہ ہے کافر تو اگر انسان اپنی عقل پر اور انسانی حساب کتاب کرے تو وہ تو یہی کہے گا کہ کسی بھی وقت یہ کافر اور باطل اٹھ کر مجھے لقمہ بنا لے ختم کر لے ہمیں صفحہ ہستی سے مٹا دے تو اللہ نے فرمایا تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے فرما باطل کی مثال تو جھاگ کی طرح ہے جیسے پانی کے اوپر جھاگ ہو گیا سب غائب ہو گیا کچھ نظر نہیں آ رہا کیوں اس لیے کہ جھاگ کی حقیقت نہیں ہے اللہ نے فرمایا باطل جھاگ کی طرح ہے نظر آنے میں زیادہ ہے لیکن اس کی بنیاد نہیں ہے اور ایمان تعداد میں کم ہو مومن لیکن اللہ نے اس کو ایک بنیاد دی وی ہے اور جس چیز کی بنیاد ہوتی ہے اس کے اندر جمع ہوتا ہے مضبوطی ہوتی ہے قرار ہوتا ہے اس کے اندر بقا ہوتی ہے اللہ پاک مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالم